ویسے تو میں نے آپ سے بہت سارے ایکٹرس کی لائف جرنی شیئر کریا ہے بٹھ نیتین گو سوامے کی لائف جرنی کچھ الگ ہی ہے وہ ایک اس بائی سال تک گاؤں کے انوائٹمنٹ میں رہے جہاں انہوں نے بھاس پالنا سبجی ہوگانا اور بھاس کے دوچ سے بنے لسی کو بہت انجوائے گیا پھر وہ انٹرٹینمنٹ رسٹے میں کیسے آئے ان کی ایکٹنگ جرنے کے سروعات کیسی ہوئی اور اب تک کتنے شوز اور ویپسوں کا پارٹ رہ چکے ہیں نیتین نیتین گو سوامے کی لائف سے جڑے ایسے ہی بہت سارے جانے انجانے قصے میں آئیشہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو سروع سے لے کر لاستک ضرور دیکھنا پر اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ مجھے بھی اپنے یوٹیوب فیملی کا تھوڑا پیار اور سپورٹ ملیں اور میں اسی طرح کے ویڈیوز آپ سبھی کے لیے لاتی رہوں نیتین گو سوامی کا جنم حسار ہریانہ کے ایک میرل فلاس کسان فیملی میں ہوا تھا جہاں ان کے فیملی میں پیرنس کے علاوہ ان کی دو چھوٹے بھائی بہن ہیں نیتین گھر کے بڑے بیٹے ہیں اور ان کے فادر سیاری پولیس کے ریٹائر ہیں اس لئے وہ سیاری کالنی میں رہا کرتے تھے جہاں ان کا بچپن پولیس ایٹموسفیر کے بیچ گزرا اور پاپا کے سٹرکنس کو بھی انہوں نے بہت بیس کرا نیتین کے ایکننگ جرنی کے شروع تب ہوئی جب وہ ریتک روشن کے مووی کہو نہ پیار ہے دیکھنے گئے اور ان کے فیزیک سے وہ بہت امپریس ہوئے تب ان کے غزن نے یہ کہا تھا کہ یار ریتک روشن کیا مس دیکھتا ہے نا اسی کو ریپلائے دیتے ہوئے نیتین نے کہا تھا کہ وہ بھی ان کے جاسا بن سکتے ہیں اس وقت بھلے ہی نیتین کو ریتک روشن کی باڈی امپریسیو لگی تھی پر کہیں نہ کہیں وہ اپنے من میں ایکٹر ارفان خان کو ادمائر کرتے تھے اور ان کی موویز دیکھ کر انہیں فالو کرتے تھے خیر گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے بعد نیتین کو اپنے پیرنس کی بہت آنچ سننی پڑی اور گریجویشن ختم ہو جانے کے بعد ایم بی اے تک کی پڑھائی انہوں نے سب سے پہلے کمپلیٹ کی ان کے ایک کزن کے سجیشن پر نیتین نے ایم بی اے کے بعد دھائی سال ماریکل ریپریزنٹنٹ کے طور پر جاب کرا کیونکہ نیتین کو ایکٹنگ کا شوق شڑ گیا تھا جس وجہ سی وہ اپنے جاب سے تھوڑے تھوڑے سیونگ کرنے لگے اور ایک دن انہوں نے بہت حمد جھٹا کر اپنے فادر کو اپنے ایکٹنگ فیلم میں کریئر بنانے کے بارے میں کہا حالانکہ اس وقت نیتین کے فادر کو یہ سب سے انکر بہت غصہ آیا پر نیتین کے ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر انہوں نے نیتین کو مومبے جانے کو کہا مومبے آنے کے بعد سٹارٹنگ میں نیتین کو بہت پرابلم ہوئی اور اپنے لگاتار آڈیشن اور ہارڈ برک کی وجہ سے ان کے سکل بہتر ہوتے گئے نیتین نے اپنا ایکٹنگ ڈیبیوزی ٹی وی کے پاپلر سو قبول حیثی کرا جس میں انہوں نے نیگٹیو رول پلے کیا تھا جو ان کے لئے کافی چالنجن تھا اور انہیں ساگر پکچرز آرٹ کے میتھولوجکل سو جائے جائے بجرک بلی میں پہلا ایکٹنگ بریک ملا نیتین نے سیریل سروشنی میں ایز ای پیرلل لیڈ اور کمکم بھاگے میں اگئی نیگٹیو رول پلے کرنے کا موقع ملا پھر نیتین کو مین لیڈ پلے کرنے کا چانس ملا سیریل ستھی ونائک میں ونائک کندرہ کا اہم کردار اس سو میں نیتین کو کافی پسند کیا گیا اور ان کے ایکٹنگ نوٹس میں آئی اور سال 2016 میں فلم بدماسیا سے انہوں نے بولیوٹ انڈرسٹری میں ریبیو کیا نیتین سال 2019 میں گڑ بندھن ٹی وی شو میں دیکھے گئے جس کے بعد 5 سال تک وہ ٹی وی سکرین میں نظر نہیں آئے جس کی وجہ کوویڈ لاکڈاؤن تھی اسی دوران 3 OTT ویب سریز سائن کیا حالانکہ 5 سال تک وہ سائٹ بر سائٹ بہت سارے پروجیکٹ کرتے رہے برٹ ٹی وی سکرین پر انہیں کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں مر رہا تھا جس وجہ سے وہ ٹی وی سکرین پر نظر نہیں آئے برٹ دنگل ٹی وی کے شو دیوانی سے انہوں نے واپس سے کمبیک کرا جہاں وہ عادتی زانوال کے اپوسٹ پارٹ کے کیریکٹر میں دیکھے گئے ویسے اس سو میں وہ الگ ہی لکھ میں دیکھے جا رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ شو کے ڈیمانڈ تھی کہ سو کا لیڈ ایکٹر دوسرے ٹی وی شوز کے ایکٹر سے ایک دم الگ دیکھے اور اس لئے انہوں نے اپنی باڈی پر بہت محنت کی اور ویورز کی ہر ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کی کوشش کی ویسے تو یہ تھے ایک چھوٹی سی لائف جرنی نیتین گو سوامے کی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ اسی طرح کے لائف جرنی اس ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہمارے ساتھ ہماری فیملی سے کنک ضرور رہے